آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے تم اس کے لئے اپنی نید قربان کرو وہ تمہاری جھولی بھرے نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں مصروف زندگی سے جب تم ملپ کے لئے وقت نکالو گے تمہارے تمام کام اپنے آپ سلطنے لگ جائیں گے زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لئے کوئی وجہ باقی نہیں بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو سنو زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے سنو تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سوار دیتا ہے بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا دل کی اس تنگی کو آنسوں میں بہا دینا پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاوں میں ڈھال دینا اور اب سے صرف سبر مانگنا کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی سبر ہی تو ہے اور سبر کا صلح جنت کے سوا کچھ بھی نہیں اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھتے جس سے میرا دل خوش ہو مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے آمین یا رب العالمین مجھے یاد ہے وہ وقت جب حقیقی معینوں میں میں نے اللہ کو پہچانا تھا جب اس نے مجھے اپنی محبت سے نوازا تھا میں ٹوٹ گیا تھا بکھر گیا تھا گر گیا تھا جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تحجد پر رہی تھی اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گیا تھا کہ دل چور چور تھا آنکھیں آنسوں سے نم تھی لیکن میرے قدم اس کی جانب بڑھتے جا رہے تھے وہ وقت تھا جب اس نے مجھے اپنی آغوش ملے لیا تھا جیسے سارے زہم اس وقت بھر گئے تھے اس کی محبت کا اثر اتنا گہرا تھا میں سارے غم بھول گیا تھا اور اس کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی پھر میرے دل کو سکون آ گیا تھا آج جب سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے وہ زخم تو اتنے گہرے تھے لگتا تھا کبھی نہیں بنیں گے وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ اب ساری زندگی انہی آنسوں کے ساتھ گزارنے پڑے گی لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منظر بتل دیا اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں بھول جاؤں گا یہ کبھی سوچا نہ تھا آج جب سوچتا ہوں تو خود پر رشک آتا ہے کیسے اس نے مجھ جیسے عام لڑکے کو اپنی خاص محبت سے نمازا اس کی محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کی محبت میرے ساتھ ہے تو ہی آج میں اتنا مضبوط ہوں یقین کرو اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی اس کی محبت بہت خاص اور جسے وہ اپنی محبت کے لئے چون لیتا ہے اسے بھی خاص کر دیتا ہے وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری جانب میں معاف کر دوں گا تم آؤ تو صحیح تم ایک قدم اس کی طرف چل کر جاؤ گے نا وہ دس قدم دور کر تمہاری طرف آئے گا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت بے شک صرف میرا رب ہی کر سکتا ہے تم دن بھر جانے ان جانے میں اتنے گناہ کرتے ہو جن کاموں سے اس نے منح کیا وہ کام کرتے ہو وہ پھر بھی تم سے موہ نہیں موڑتا وہ اتنا رحیم و کریم ہے پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں دیکھو پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے پھر دیکھنا کیسے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے کیسے تمہارے ہر دکھ کو مٹا کر محبت سے سرخلو کر دیتا ہے اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لئے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کیا میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہ کر پہوں گا مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات دولہ محدود ہے وہ لاحاصل چیز کو حاصل بنا دیتا ہے وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت پہنچائی جاتی ہے اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو اللہ کی نزدیک سبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے جو تمہیں نہیں ملی اور سبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے موجزوں کی کوئی حد نہیں اور وہ اللہ ہے وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا تو سبر اور یقین کیے رکھو اس پر اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے وہ ہماری آنکھوں میں غم کے جگہ خوشی کے آنسوں پر دیتا ہے نماز کر ہمیں وہ خود کی چاہ سے ہمارے دل اپنے رضا میں مور دیتا ہے کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لئے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاوں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جلا جاتا ہے